اس وقت کے تنگ دل ظاہر بھی ملاوں نے جن کا کہ علم بھی محدود تھا عمل بھی دنیا تاریخا ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنی مقبولیت مڑھ رہی ہے تو اب ان کے اوپر ایک ایسا داغ لگایا جائے کہ سلطان ان سے متنفر ہو جائے اور انہیں قتل کر دے ایک عورت سے معاملہ لوگوں نے لیندین کا پریکٹ کیا اب ہو گیا ایک روز وہ عورت آئی سلطان کے دربار میں آ کر فریاد کرنے لگی سلطان فریاد رسی کرو میرے اس حکم میں ایک بچہ پروری پا رہا میرے ساتھ ایک ظالم نے زیادتی کی ہے اس لئے انصاف کی طالب ہوں کہا کہ کتنے یہ زیادتی کی کہا یہ آپ کے بغل میں جو بدرگ بیٹھیں انہیں کی یہ زیادتی ہے انہیں نے میرے ساتھ بدکاری کی اس کا یہ نتیجہ ہے مت سلطان التمچ کی حالت عجیب غیر ہوئی مگر پیر کا عدب بھی تھا کہنے لگا حضور یہ میں کیا میرے کان یہ کیا سن رہے ہیں یہ نہ کہا کہ آپ ایسے ہیں نہیں حضور میرے یہ کان کیا سن رہے ہیں حضرتِ سیدہ بختیارِ کافی پر یہ ایک رقعت داری ہو اسی وقت چاہتے تو معاملے کا فیصلہ کر دیتے ہیں مگر انہوں نے اب یہ ایک لو لگائی حضرتِ خرید نواز کی طرف اور یہ دل ہی دل میں گزارش کی سرکار دلی کی سردمید پر کیا اسی لئے آپ نے بھیجا تھا حضرتِ خرید نواز کہا عجمیر میں اور کہا یہ دلی گھنٹوں کا راستہ تیز رفتار گاری سے اور پلین سے بھی آوے کوئی تو کتنا وقت لگ جائے کم سے کم تو تیس چالیس منٹ تو پلین سے بھی لگ جائے مگر حضرتِ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی نے دل سے آخ پہنچائی اور ادھے حضرتِ خرید نواز آنن فانن سامنے کھڑے موجود سنو یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے فلیوں کو وہ قدرت دی ہے کہ پل بھر میں لبی مسابت دے کریں اور وہ فریاد رضی بھی کریں مجلوموں کی جو اس لئے آپ تشریف لائے فرماتے ہیں قطب الدین بس اتنے ہی میں سبر کا تامن چھوٹنے لگا اللہ کے جہیتوں کو بڑی بڑی آدمائی سونتے گزرنا ہوئے اتنے ہی میں بے جہنے ہو گئے پھر جو جو رحمت دریائے رحمت میں جوش آیا اپنی لاکھی اٹھائی اور اس عورت کے شکم پہ رکھ دی فرمایا او بچے جو اپنی ماں کے پیس میں پرورش پہ رہا ہے سن تو کس کے نطفے کا ہے جواب دے اس شکم میں سے ساپ سب باپ آباد آ رہے ہیں پورے دربار کے لوگ سن رہے ہیں کہ بچہ پکار کے کہتا ہے کہ اے حضور اے سلطان الہند میں جائد بچہ ہوں میں اپنے باپ کے نطفے سے ہوں میری یہ ماں اپنے شوہر سے یہ بچہ لے کر آئی گئے اور میں جائد نطفہ ہوں لیکن میری ماں نے کچھ سادشی لوگوں کے ساتھ روپے کی لالت میں سادش قبول کر لی اور اس لئے یہ آ کر چھوٹا تھا وہاں یہاں پیش کر رہی ہے اب اس سلسلے میں جا صدا اسلام کی طرف سے ہے کم سے کم اسی کھوڑے تحمت لگانے والوں پر تو پڑھنے چاہئے مگر ذرا سوچو حضرت غریب نواز اور حضرت خط الدین بخیار کا یہاں اپنی کرامت ظاہر کر رہے ہیں وہی آپ وہ دربدر بھی فرمائے ہیں اب ذرا دیکھئے کہ یہ کرامتیں اگر ان لوگوں نے ظاہر نہ کی ہوتی تو بولا جو مادیت کی دنیا میں بھوٹے ہیں اور دنیا ہی کی ضرورت کو ضرورت تمجھتے ہیں وہ ان بزرگوں کی آباد سنتے کب اور سمجھنے کا موقع نکالتے کب لیکن انہوں نے اپنی کرامتیں دکھا کر یہ کیا کیا کرامتیں دکھا کر اپنا موتقب بنا لیا اب جب عقیدت کا کراک دلوں میں روشن ہوا تو اب ہدایت کا کراک روشن کرنے میں دیل کیا لگ ہر طرف اسلام کے پرچم لہرانے لگے اور ہر طرف اسلام کے نارے اونچے ہونے لگے دار الحق کو دار اسلام بنانے والے